دوستو آپ میں سے کئی لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ مچھلی جب انڈے دیتی ہے تو ان انڈوں میں سے بس کچھ ہی بچے سروائیف کر پاتے ہیں کیونکہ باقی کے بچوں کو کوئی اور مچھلی یا پھر کوئی دوسرے بڑے جانور کھا جاتے ہیں لیکن دوستو لیپٹو سیپلس سمندر کا ایک ایسا جیو ہے جو کی خود کو چھپانے میں سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے جب یہ انڈوں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا شریر پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ یعنی پاردرشیہ ہوتا ہے یہ جیو دکھنے میں بلکل مشلیوں کی طرح ہی دکھتے ہیں لیکن یہ کوئی مشلی نہیں ہے دوستو جب یہ انڈوں سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں دوسرے سمندر جیووں سے بہت خطرہ ہوتا ہے آپ کو بتا دیں یہ بچے تین مہینے تک ایسی ہی ٹرانسپیرنٹ رہتے ہیں اور یہ تین مہینے کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنی حفاظت خود کر سکے تو یہ اپنے نارمل لکھ میں آ جاتے ہیں دوستو یہ ایک ایسی سروائیول ٹیکنیک ہے جو انہیں نیچرلی ملتی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کی پوری بارڈی یہاں تک کی آرگنز بھی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں جس سے یہ پانی کے اندر موجود دوسرے بڑے جیووں کو تکھائی نہیں دیتے